پہلے پہل لگتا تھا یہ ذاتی مسئلہ ہے پھر سمجھایا محبت کائناتی مسئلہ ہے ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بیک مائن نیو بلوگ گائیس امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر سے حسین الٹی بات میں آپ کا خوش آمدید ہے گائیس آج میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی اہم بات ہے بات ہے کہ ہماری جو چینل کا نام حسین الٹی بات رکھا گیا ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے اور میں اپنے ان تمام ویڈیوز میں ایک لفظ کا استعمال کرتا ہوں جو الٹی بات ہے کئی دوستوں نے مجھے اب تک کمپلین کر چکا ہے کہ بھائی آپ کی گرامر کی غلطی ہو رہی تو میں نے بولا ان کو کہ غلطی نہیں ہے یہی الٹی بات ہے ہماری حسین الٹی بات کی طرف سے ایک الٹی بات تو ہونی چاہیے تو اس لئے میں نے وہ الٹی بات کی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دکان پہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور سے آن دن جون اکثر میں دو پہر کی اور اثر کی نماز دکان میں ہی پڑھتا ہوں باقی جمعہ کی نماز مسجد میں جانا پڑھتا ہے باقی اس صبح اور شام کی نماز گھر پہ دکائز دیکھیں نظرہ کئی صحیح ادھر کا ابھی میں جمعہ پڑھ کے آ چکا ہوں دکان آج میرا ایک پارٹی آنے والا تھا وہ پارٹی آئے ہمارے لئے سمان لے کے یہ بچہ سوٹ خود اپنے ہی اس پر گارمن میں بناتے ہیں اور سے اگر ہم ان کو کوئی سیمپل دیں گے تو وہ سیمپل کے تھرو بھی ہم کو بنا کے دیتے ہیں تو میں ان کو اس بار دو سیمپل دے رہا ہوں ایک کرتی کا دے رہا ہوں پہلے بار ان کے گارمن میں بننے والا یہ کرتی ہے نا پہلے بار بننے گا نا بھائی ساپ یہ ہے ہمارے بھائی ساپ یہ کرتی کا ایٹم دے رہا ہوں اور یہ اس ٹیپ کی کرتی بننے والا اس کے بعد ایک اور دیا ہو جامہ اس ٹیپ کا یہ بنائیں گے انشاءاللہ یہ مجھے دیں گے تو جب یہ بنا کے مجھے دیں گے تو میں ان کے گارمن میں جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا بھائی کا گارمن کہاں بیرادنے والا پڑتا ہے تاکہ آپ بھی ان سے رابطہ کر سکے اور آپ بھی لے کے بیش سکتے ہیں کیا بھائی ہے نا بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں انتظار کروں گا یہ جلدیں ہم کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دے دیں گے نا بھائی آپ کو وہ جگہ کا نام کیا ہے بیالین کم پاس ہے بیادنگر کا بیلین کر پاس ہے بیالین کے بیلین کے پاس یا بھائی کی مطلب گارمنٹ ہے ان کا نمبر میں دیسکرپشن میں دی دوں گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ یہ بیجنس کر سکتے ہیں ہے نا بھائی ٹھیک لیجے بھائی گائیس ابھی سامان کا جنہ پرائس میں بیٹھا چکا ہوں اس لئے بیٹھایا ہوں تاکہ میں نہ رہوں میرے جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی رہے تو ان کو پتا چل جائے گی یہ سامان کتنے روپے کا ہے بیٹھانا پڑتا ہے ہیلو گائیس تو گائیس اب میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ حسین الٹی بات کا نام کیسے اور کیوں رکھا گیا اور الٹی ہیوال میں نے کیوں رکھا پہلے پہل لگتا تھا یہ ذاتی مسئلہ ہے پہلے پہل لگتا تھا یہ ذاتی مسئلہ ہے پھر سمجھ آیا محبت کائناتی مسئلہ ہے دوستو لیجی اب بات شروع کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حسین الٹی بات کا نام میں الٹی بات کیوں رکھا سب سے بڑا جواب آپ لوگوں کو میں یہ دینا چاہتا ہوں جب میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو پہلے میں اس کی پلاننگ کرتا ہوں سب سے پہلی بات جب پلاننگ کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ کام شروع کرنا ہے تو میں بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں اگر دس لوگ ہیں بڑے لوگ اور کچھ چھوڑے لوگوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں صرف بڑے لوگوں سے نہیں مشورہ کرنے کے بعد میں اس کام پر پھر غور خوز کرتا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نفع نقصان کو سامنے رکھ کے میں کام شروع کر لیتا ہوں تو جب میں نے حسین الٹی بات پیچ یا پھر یوٹیوب کی بات کرے یوٹیوب کریٹ کیا تو اس سے پہلے میں نے ایک نوٹس جاری کیا اپنے فیس بک پہ ابھی بھی وہ نوٹس ہوگا کہیں نہیں کہیں کسی نہ کسی کونے پہ ہوگا وہ اینان میں نے لکھا کہ میں ایک یوٹیوب کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے مشورہ مانگتا ہوں کہ آپ بہترین مشورے سے مجھے نواز ہے تو میں نے چار دن ویٹ کیا تقریباً دو سے چار لوگوں نے ایسے ہی وہ سواد کرنے لگی کس چیز کا یوٹیوب کھولنا چاہتے کس فیلڈے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بلا کہ نام چس کر دیجئے کسی بھی فیلڈے میں ہم کام کر لیں گے تو کسی کا کوئی مشورہ نہیں ملا مجھے تو میں نے بلا نہیں تو میرے سامنے دو چینل تھے میں دو لوگوں سے متاثر ہوا ایک الٹا چشمہ کے جو وہ پیر گئے مشرا دیدی ان کو میں دیکھا بہت مجھے پسند آتی ہے ان کی میں بات اکثر سنتا رہتا ہوں بات کرنے کو جو سلقہ ہے اس بہترین انداز سے وہ بات کرتے ہیں اچھ مزہ آ جاتا ہے اور پاکستان کے جو ہے یاسر شامی ان دونوں کی باتوں کو میں اکثر سنتا رہتا ہوں بہت ہی مزہ آتا ہے سننے میں مجھے تو میں نے الٹا چشمہ کو دیکھا تو میں نے بولا کہ نہیں مجھے بھی الٹی بات نام رکھنی چاہیے تو میں نے اسی دن تہیا کہ نہیں حسین الٹی بات کے نام سے اپنا پیچ کرنا ہے تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی آپ جو بات کرتے تو سیدھے بات کر رہے ہو الٹی بات ہی نہیں ہوتی آپ کی تو میں نے بولا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دھرے دھرے کہ میں الٹی بات کیا کر رہا ہوں آپ لوگ گلتی تو اس کے بعد تقریباً تین چار مہنے کے بعد ایک کول آئی مجھے چمپارن سے ایک دوست نے مجھے کول گیا کہ بھائی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں مجھے ایک گلتی نظر آ رہی ہے اور وہیں انگلیش لینگویج کی گلتی تو میں نے کہا کہ میں جانبوچ کے کر رہا ہوں تو بولا بھائی اس میں کیا یہ ہے تو میں بولا بھائی صاحب آپ لوگ کہہ رہے کہ الٹی بات نہیں کر رہے تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ویڈیو میں میں الٹی بات کرتا ہوں لیکن کچھ ہی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے تو تقریباً چھے لوگوں کی فہرستہ تک ہمارے اوپر جمع ہو چکی ہے جنہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ اس لفظ پر غلطی کر رہے ہو جب میں نے بولا کہ بھائی یہ غلطی نہیں ہے بلکہ میں ایک الٹی بات کر رہا ہوں بلکل الٹی اوپیزن میں بول رہا ہوں آپ بھی گھوڑ کیجئے گا میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو بولتا ہوں تو یہ گرامر کے حساب سے بلکل غلط بات ہے اور الٹی بات ہے تو میری تمام ویڈیوز میں الٹی بات بس اسی بات گلیا جائے گا میں اسی طریقے سے ہمیشہ بولتا رہوں گا اور جو دوستو یار مجھے مشورہ دینے کے لئے سوچ دے اس بارے میں تو مہرمانی کر کے مشورہ مت دیجئے گا کیونکہ ایک ہی الٹی بات ہے جو میری بات یہی ہے میں ہمیشہ بولتا رہوں گا دوستو اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی ڈاؤڈ باقی رہ جاتا ہے تو مہربانی کر کے آپ کمنٹ بکس میں بول سکتے ہو انشاءاللہ اس بات کی بھی میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو یار لائک تو بنتا ہے لائک بھی کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے حسینلٹی بات کو سبسکرائب نہیں کر تو جناب سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آپ طرف سے محبت مل جائے اور ہمارے حسلے میں شارشان لگ جائے دوستو لیجے آج کے لئے اتنا ہی ایک نئے سوچ نئے فکر اور نئے جذبے کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گا اللہ حافظ